سنو حدیثِ قصہ فرماتی ہیں یہ بنت رسول فلک وقار یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار ایک روز آئے گھر میرے محبوب زلجلال فرمایا میرا زوف سے ہے کچھ بدن نڈھال کی میں نے ان سے عرض کہ اے میرے بابا جان حضرت کا زوف سے رہ خالق نگاہ بان فرمایا پھر یہ سرور گردوں جناب نے ختم رسول جناب رسالت واب نے اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا تو لاؤ سرطا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑھاؤ فرماتی ہیں یہ فاطمہ آسمان مقام نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا سلام چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آگئی اور حسب حکم ان کو وہ چادر اڑھا بھی دی چادر اڑھا کے ان کی طرف دیکھنے لگی نا گہ وہ دیکھی روح منور میں روشنی دھوکہ نگاہ کو ہو یہ عالم تھا نور کا ہے چودوی کا چاند کے چہرہ حضور کا پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہیں بیان تھوڑی ہی دیر گزر تھی اس کو کے نا گہاں میرا پسر حسن میرے نصدیق آنے کر بولا میرا سلام ہو اے امہ آپ پہ میں نے دیا جواب کہ اے میرے لالا فام اے نور چشموں میں وئے دل تم پہ بھی سلام پھر مجھ سے وہ یوں کہنے لگا پا رہے ج گئے خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پہ امبر کی یہ مہک ہے نہ مش کو گلاب کی خوشبو ہے جیسے نہ نہ رسالت معاب کی میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا آرام میں ہے زیر ردا سید الورا چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام اس دم اگر حضور مشیت ہو آپ کی چادر میں میں بھی آؤں اجازت ہو آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من داخل تہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن اللہ امم صلیہ محمد والی فرماتی ہیں یہ دختر سلطان مشرقین اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا فسر حسین آ کر کہا کہ امم میرا آپ پر سلام میں بولی تجھ پہ اے میرے لختے جگر سلام بعد اس کے پھر حسین نے یہ اس طرح کہا امم مجھے وہ آتی ہے خوشبو ہے جان فضا نسری کی بھو ہے اور نہ یہ نسترن کی بھو یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بھو میں نے کہا یہ اس سے کہ اے میرے گل بدن ہاں سامنے وہ دیکھو تہے چادر یمن پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہیں اور ان کے ساتھ آپ کے بھائی حسن بھی ہیں یہ سنتے ہی حسین بڑھے جان ویردہ کی ارضِ السلام علی کے شہِ حُدہ پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہِ انبیاء اے وہ کے منتخب جسے اللہ نے کیا کیا مجھ کو ازن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں نزدی کے آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ لے کہاں ازن ہے میرا یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخلِ ردہ فرماتی ہیں یہ دخترِ پیغمبرِ زمن تشریف لائے گھر میں یقایق اب الحسن بولے سلام تم پہو اے دخترِ رسول میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنتِ مصطفیٰ آتی ہے ایسی نکہتِ پاکیزہ دلربا خوشبو نسار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی یہ ہے شمیم جس میں جنابِ رسول کی کیمائنِ عرض حضرتِ خیر البشر بھی ہیں چادر کے نیچے آپ کے دونوں پسر بھی ہیں بس جانبِ کی سائے یا مانی گئے علی بولے کہ اسلام علیکہ یوہن نبی اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے کیا آؤں اس ردا کے تلے ازن ہے مجھے فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی یہ سنتے ہی شریکِ ردا ہو گئے علی فرماتی ہیں یہ حضرتِ صدیقہ فاطمہ ان سب کے بعد میں بھی گئی جانبِ ردا کی عرض آپ پر ہو سلام اے میرے پدر یعنی میرا سلام خدا کے رسول پر سردار دو جہاں کا اگر ازن پاؤں میں نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں ازن دے دیا داخل ہوئیں ردا میں یہ سنتے ہی فاطمہ فرماتی ہیں یہ فاطمہ بنتِ رسولِ رب چادر تلے جب آگئے ہم لوگ سب کے سب اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی قائم جو میں نے کی ہے بینا آسمان کی اور فرش جو زمین کا بچھا ہے بہت میں رب یا مہر و ماہ دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسمان بہرے روان اور ان میں جو چلتی ہیں کشتیاں ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن اس دم جو مجتمہ ہے تہے چادرِ یمن اللہ و ماہ صلیہ محمد اللہ وآلہ پوچھا یہ جبرائیل نے باعجزو ان کے سار چادر کے نیچے کون ہے اے میرے کردگار اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہلِ بیت وہ سب کے سب ہیں خاص رسالت کے اہلِ بیت وجہِ بناِ عرض و سماء نورِ مشرقین زہرہ و مصطفیٰ و علی و حسن حسین جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگئے ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پہ اللہ نے کہا کہ تجھے ازن دے دیا اُترے امی زمین پہ چلے جانبِ قصہ بولے سلام آپ پہ اے مرسلِ خدا اے وہ کے منتخب جسے اللہ نے کیا جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہِ سلام اور بعد صد تحیت و اکرام یہ پیام یعنی بلندوں پستوں مہوں مہروں آسمان دہرِ روان اور اس میں جو چلتی ہیں کشتیاں یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے پیدا کیے تمہاری محبت کی وجہ سے اور مجھ کو ازن ہے میرے پروردگار کا میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہے ردا ازنِ خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہے آپ کی فرمایا مصطفیٰ نے کہاں ازن ہے میرا یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخلِ ردا جا کر ردا میں حق امانت ادا کیا مجھتا خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا اے اہلِ بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدا پاک جو حق ہے پاک کرنے کا ایسا بنائے پاک اللہ اممہ صلیہ محمد اللہ اممہ اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوار مجھ سے بیان کیجئے محبوب زلجلار اس دم جو ہے نشست ہماری تہردار اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ جس وقت یہ سوال کیا بوت راب نے فرمایا یوں جنابِ رسالت ماب نے کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی جس نے مجھے بانایا ہے پیغمبر و نبی اہلِ زمین کی کوئی بھی محفر ہو سن رکھو جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکیرہ ہوگا نزول رحمت پر وردگار کا جب تک کہ منتشر نہ وہ ہو جائیں سب کے سب گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بہک میں رب شرکت کا اپنی حق یہ ادا کرتے جائیں گے ان سب کی مخفیرت کی دعا کرتے جائیں گے اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم اب تو سعید ہو گئے اور کامیاب ہم یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی مسعود و نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی اظہار جب خوشی کا کیا بو تراب نے فرمایا پھر جناب رسالت معاب نے اس کی قسم ہے جس نے بنایا مجھے نبی جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی شیعوں کی بزم میں جو بایا ہوگی یہ خبر فضل خدا سے ہوگا آیا اس کا یہ اثر جو درد و غم کے مارے ہیں مسرور ہوئیں گے رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا فرمایا مرتضانے کے واللہ اے حضور ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور جس طرح ہم سادت دارین پا گئے شیعہ بھی یوں ہی دامن رحمت میں آ گئے یا رب حق احمد مختار مصطفیٰ یا رب حق حیدر کرار مرتضا یا رب حق سید ماسوم فاطمہ یا رب حق سید مسموم مجتبہ یا رب حق سبت نبی شاہ مشرقین تشنا دہن مسافر کربو بلا حسین جس بزم میں یہ نظم پڑھی جائے خدا ہر ایک سننے والے کا حاصل ہو موت دعا اللہم صلیاء محمد واری محمد